بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرینی سمید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ کیریت سے ہوں گے اسلام آباد کے سرکاری ہاؤس میں اہم ادارے کے خلاف سازش بے نکاب رونے والا وزیر کون تھا کپتان کو یقین دہانی کروانے کا فیصلہ ہو گیا ہے اور کپتان کا اوور سیز پاکستانیوں کے لیے بڑا سرپرائز ویڈیو کی توصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں گونج سنائی دیا یہ گونج کسی اور چیز کی نہیں بلکہ گونج کچھ ایسے وزراء کی ہے جن کی سخت ترین کچھائی کی گئی ہے ان کو نہ صرف کھیچا گیا بلکہ ان وزراء سے یہ پوچھا گیا ہے کہ تم نے سارا ڈراما پاکستان کیا ان کی پامالی کس کے کہنے پر کی اور ناظرین اہم تری انکشاف جو سامنے آیا کہ نواز شریف کی اداریات پر پاکستان کے اندر مارشل لا لگانے کی ایک خوفناک سازش ہو رہی تھی پاکستانی قوم اور پاکستان کی افوات آمنے سامنے ہو یہ گنونہ خیل کھیلا جا رہا تھا پاکستان کے ایسے دفتر میں جہاں پر اپوزیشن نہیں بلکہ حکومت کے اتحادی موجود تھے جہاں پر فیصلے تو پاکستان کی ہونے تھے لیکن فیصلے پاکستان کے خلاف ہو رہے تھے اور بریکنگ نیونز دے ہے کہ وزیراعظم ہاؤس کی اندر میٹنگ ہوتی ہے عاصف علی زرداری بھی اس میٹنگ میں موجود ہوتے ہیں اور دیگر لوگ بھی اس میٹنگ کا حصہ ہیں اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ فوج کو متنازع بنایا جائے اور فوج کے خلاف گنونہ خیل کھیلا جائے فوج کی خلاف وہ سازش تیار کی جائے کہ ہر شخص فوج کے خلاف ہو جائے اسی لیے ناظرین آپ نے دیکھا کہ رانہ سناولہ سے لے کر خاضرہ عاصف جوید لطیف سے لے کر دیگر مسلم لگنون کے رہنما اچانک کس طریقے سے انہوں نے اپنا لہچہ تبدیل کیا اچانک کس طریقے سے انہوں نے اپنے بیان کو بدلا اور اچانک کس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے اہم ترین اداروں کے خلاف مہازرائی شروع کی مصدقہ اطلاعات کے مطابق اب انہوں نے کیسا گھنونہ خیل شروع کیا ہے کپتان ناظرین جیسے ہی پنڈی پہنچے گا اور اسلام آباد کے درست جائے گا چاہے عمران خان قانون کی کوئی خلاف ورزی نہ بھی کرے اس کے باوجود کپتان پر شیلنگ تشدد اور کپتان کی ٹیم کو نشانہ بنانا کپتان کی ٹیم کے خلاف کا روائی کرنا اور اس مقصد کے لیے کہ جو ہے وہ ایک سابق آئی جو کچھ عام لوگوں کی مدد حاصل کی گئی ہے وفادار بیوروکریسی اور وفادار پولیس کو اپنے ساتھ ملا کر یہ سارا ڈراما کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ناظرین اطلاعات کے مطابق میٹنگ میں یہ تیہ کر لیا گیا ہے وہاں پر بیٹھے لوگ یہ فیصلہ کر چکے ہیں جو مرضی ہو جائے نہیں تیناتی جس کی مرضی ہو لیکن ہم نے ایک ایسا پریشر رکھنا ہے کہ سب کچھ ہمارے ہی ہاتھ میں ہو لیکن خبر یہ ہے کہ گونج ہے کچھ وزراء کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں اور کچھ وزراء کے چیخوں پکار کی آوازیں آ رہی ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کچھ وزراء کی کھیجائی ہوئی ہے جو کہ پاکستان کے اندر اداروں کو لڑانا چاہتے تھے کچھ وزراء روتے دیکھے گئے ہیں جن کے مطالق مشہور ہے کہ ان موزراء سے نیوی ایسے تو بڑی تگری پریس کانفریس کی ہے لیکن روتے اس وقت رہے جب ان کو ایک کیر آئینی اور گیر قانونی اقدام کرنے کی کوہش انہوں نے کی تو پھر دوسری جانب سے ان کی اچھی خاصی کی چاہی ہوئی سمری اہم تیناتی کی سمری جاری ہو چکی ہے اطلاعات یہی ہے ناظرین کہ سمری پر سائن ہو چکے ہیں صرف چند کانونی نکات رہتے ہیں اور وہ بھی جو ہیں وہ کل صبح تک کسی ٹائم بھی پوری ہو جائیں گے اور اب چوبیس گھنٹوں سے زیادہ وقت درکار نہیں ہو سکتا اور ناظرین بڑی بریکنگ نیوز یہ بھی ہے اس بریکنگ نیوز سے حکومت کی صفوں کے اندر صفے ماتم بھی جائے گا اور یہ بڑی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ کپتان کو یقین دہانی کرانے کا فیصلہ ہو چکا ہے اہم حلقوں کی جانب سے وانے صدر میں اور کئی اور اہم جگہ پر یہ بات زیر بحث آ چکی ہے کہ کپتان کو یقین دہانی کرائی جائے کہ جلد انتخابات ہوں گے صاف اور شفاف انتخابات ہوں گے بہت جلد یعنی نئے سال میں نیا نگران سیٹ اپ ہوگا اور نیا نگران سیٹ اپ گیز جانبدار الیکشن کرائے گا اس یقین دہانی کی خبر ناظرین پی ڈی ایم کو مجھ چکی ہے کہ یہ یقین دہانی کروائی جا چکی ہے جس کی وجہ سے پی ڈی ایم اپنا اگلا بندوبست کرنے کی کوشش کر رہی تھی میٹنگ میں کچھ تیہ کیا گیا لیکن ان کے تمام ارادے تمام پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی ہیں اور اطلاعات یہی ہے کہ پی ڈی ایم شاید بوری سیٹ اپ کے ساتھ ہی پی ڈی ایم کا مکمل سیٹ اپ ختم ہو جائے کیونکہ حکومت اور ان کے تحادیوں میں بھی کھلی جنگ کا اعلان ہو چکا ہے اے این پی پہلے ہی کہہ چکی ہے اور ایم تو ایم بھی کہہ چکی ہے کہ ہمیں اگر آپ نے اپنے ساتھ رکھنا ہے تو بلدیاتی الیکشن میں سیندھ حکومت ہمیں ہمارا مکمل حصہ دے اور ناظرین یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیندھ حکومت پیپرز پارٹی ایسا کرے اسی لئے سیندھ حکومت جانے کے پیپرز پارٹی نے انکار کر دیا ہے اور ناظرین ایسے کہ ساتھ ہی تین بڑی سیاسی جماعتوں نے ان کو چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کر لیا ہے امران کان بھاری اکسریہ سے واپس دوہیوہیوانوں میں آ رہے ہیں امران کان کی واپسی کے راستوں میں ہائل تمام رکاوٹیں اس وقت دور ہو چکی ہیں بڑی بریکنگ نیوز دے ہے اوورسیس پاکستانیوں کے لئے بڑی خوشکبری ہے اوورسیس پاکستانی جو کہ پاکستان کے اندر سرمایہ بھیج کر پاکستان کی معاشیت میں ریڈ کی اڈی کی حیثیت رکھتے ہیں ان کو ووٹ دینے کے حق سے سابتا حکومت ناظرین اس لئے کیونکہ اب جی حکومت جا رہی ہے یعنی کہ پی ڈی اینڈ کی حکومت نے ووٹ کے حق سے محروم کرنے کی سازش کی جس کے بعد پاکستان کے اندر تیار ہونے والی رپورٹس کی روشنی میں یہ بات بالکل کلیر ہو کر سامنے آ چکی ہے کہ اگر پاکستان کے معاشی حالات بہتر کرنے ہے تو پھر آور سیز پاکستانیوں کو ہر صورت میں پاکستان میں ووٹ ڈالنے کی اجازت سے لے کر پاکستان کی اسمبلیوں کے اندر نمائنگی تک دی جائے اس سے پاکستان کی معاشیت بہتر ہو جائے گی ایک اور بریکنگ نیوز ناظرین یہ ہے کہ آور سیز پاکستانیوں کے لئے بڑی خبر یہ ہے آور سیز پاکستانی نہ صرف آئندہ الیکشن میں وہ اپنا ووٹ ڈال سکیں گے بلکہ ان کی نمائنگی پاکستان کے حکومت کے اہوانوں میں یعنی کہ پاکستان کے پارلیمنٹ کے اندر بھی ان کی وقائدہ نمائنگی ہوگی اور عمران کان کے اس مطالبے کو بھی مان لیا گیا ہے اور ناظرین پہلے تو یہ پوری کمپین لانچ کی گئی کہ پاک فوج کو گصہ دلائے جائے صفحہ سلار کو یہ باور کرایا جائے کہ عمران کان آپ کے ساتھ جو کر رہا ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا جبکہ ناظرین عمران کان بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ عمران کان سے زیادہ پاکستان کے لیے مضبوط فوج کا ہونا ضروری ہے عمران کان کا پتیس سال پہلے بھی یہی موقف تھا اور اس کا آد بھی یہی موقف ہے اور عمران کان آج بھی اپنی اسی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں لیکن دوسری جانب سے بھی اب عمران کان کو پیغام دے دیا گیا اور عمران کان کو یقین دہانی کرا دی گئی ہے صاف اور شفاف الیکشن کی حکومت میں خلبلی مچ چکی ہے خوف ضرور ہے بینات یہ دیے جا رہے ہیں کہ حکومت نہیں گرے گی ہم اپنی مدت پوری کریں گے حکومت اس قسم کی بڑھ کے مارنے میں مصروف ہے دوسری دانی عمران کان واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریڈ زون میں نہیں جائیں گے اور نہ ہی ٹھوڑ پھول ہوگی اور نہ ہی قانون ہاتھ میں لیا جائے گا دھرنے کی تیاری ضرور ہے اور یہ کہ وہاں پر کیمپ لگائیں جائیں گے اور مقتص جگہ پر جا کر احتجاج جاری رکھا جائے گا تجزیہ کاروں کا نازین کہنا ہے کہ عمران کان اس طرح کیسے حکومت گرائیں گے مادی میں ہونے والے لانگ مارچ میں بھی حکومت جو ہے وہ اس کو گرائے نہیں جا سکا تھا اور چاہے وہ عمران کان کے دور میں لانگ مارچ ہو یا پھر پرویز مشرف کے ہونے والے دور میں وکلا کا لانگ مارچ تھا اس سے حکومتیں کمزور ضرور ہوئی تھی لیکن پاکستان کی تاریخ میں کبھی لانگ مارچ کی بدولت حکومت نہیں گری تو پھر عمران کان کیا کرنے جا رہے ہیں اتنی زکمی حالت میں بھی ان کا کہنا کہ راولپنڈی جاؤں گا اور وہاں جا کر کرنا گیا یہ کسی کو کچھ نہیں پتا عمران کان کی حکمتی عملی کا کسی کو کچھ بھی نہیں پتا موجودہ لانگ مارچ روز بروز نئی کامجابی حاصل کر رہا نازین جس طرح سے عمران کان کے لانگ مارچ میں لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اس سے حکومت جو ہے وہ اس وقت ضرور بخلا چکی ہے اور ان کو اپنے گھر جانے کی تیاری جو ہے بلکل واضح نظر آ رہی ہے اب تک کے لئے اتنا ہی اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں کور نہیں ویڈیو کے ساتھ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیار رکھئے اللہ نگے بان